ستار نہ بجا کر آپ کے سامنے ایک ڈوائس جو میں نے تیار کی ہے یہ ڈوائس اس طرح ہے کہ کچھ ویسٹ ٹیب ریکارڈر سی جیز بغیرہ کی موٹروں کو لے کر ڈی سی بوٹیڈ جنریٹ کی گئی ہے یہ موٹر ہے یہ ڈیڈز ہیں اور یہ گراری اس کو چلانے کے لیے ہے اس کا یہ پرپز ہے کہ ہم اس کو گھوما کر لائٹ امیٹ کر سکتے ہیں اور جب بجلی گھن ہو جائے تو اس بغیرہ تو اس کا اپیوگ کر سکے گئے جیسے اب بجلی چلی گئی ہے تو ہمارے پاس کچھ کوئی سازن نہیں ہے کہ نہ ٹارچ ہے نہ کینڈل جرانے کے لیے کچھ ہے تو اس کو ہم ایک دم چلا کے اپنا راستہ یا اپنی کیجیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح یہ موٹر موٹر اور یہ ڈیڈز ہیں یہ ڈائیڈز اور اس طرف سے کپیسٹرز 4700 مائکرو فریڈ پچیس بورٹ اور یہ پڈیز جو سیڈی یا ٹیبل کارٹر وغیرہ سے نکال کر لگائی گئی ہے یہ چھوٹی پڈیز ہے بیلٹ بیلٹ کے ساتھ موٹر گھومتی ہے اور ڈی سی بورٹے جنریٹ کرتی ہے تو ایسے یہ سیڈی کی موٹر ہیں اس طرح یہ بھی آپ اس کو پریوگ میں لگاست کتے ہیں اب یہ ہینڈل جو آئیس کریم سٹک سے دو جوڑ کے بنایا گیا ہے یہ گراری ہے کسی ٹیبل کارٹر کی جس طرح سے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ گراری تو اس میں کٹ لگا کر یہ جو ہینڈل سٹک لگایا یہ کسی fix بغیرہ کا یہ نوب ہے دھکنا سمجھے اس کا اس کے ہینڈل بنایا گیا اور اس کو گھمانے سے بیجلی جنریٹ ہو رہی ہے جو کپیسٹر کو چارج کرتے ہوئے تو اگر ہم اس کو اٹھا گھمائیں گے تو دوسرا تھرڈ لیٹ جو ہے وہ ڈائٹ امیٹ کرے گا یعنی کہ اپراکسیمیٹ چار وولٹے کا اس میں وولٹے پیدا ہوتی ہے یہ دیکھئے اب یہ ہے کچھ دیر یہ جلتا رہے گا اور اس میں اندھیرے کمرے میں خوب اچھی طرح سے روشنی جو ہے وہ یعنی کہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر تک تو راستہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو آپ چلائیں وہ روشنی آپ کو ملے گی جس طرح سے یہ جیس کی تو یہ میرا پرانا شوق ہے جو ڈیکٹران کے بارے میں آج میں آپ کو یہ بارے میں پھر بتانا چاہتا ہے تو یہ دیکھئے کپیسٹر پھرڈی اس کے ساتھ اٹیج ہے یہ ڈکڑی کا ٹکڑا لگا کر اس میں سراغ کر کے سکریو ڈالا گیا ہے اور یہ گراری جو ہے اس میں ٹیتھ ہیں یعنی کہ اس کی ریشو ہے وان ایس ٹو فور یعنی کہ یہ ایک چکر لگائے گا اور یہ اس کے چار چکر چلیں گے اس کے بعد یہ ایک چکر لگائے گا یہ چھوٹی پڑی ہے اس طرح سے اس کی ارپی ایم جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور جس سے بیلی پیدا ہوگی تو دھنے بات آگے سمیں ملا تو آپ کو دوسری کوئی چیز میں آپ کو بتاؤ دوسری